بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو سعودین فو اور میں ہوں محمد کبیر سوال جوازات سے کیا گیا بہت زیادہ لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ انہوں نے چھوٹی جانا ہوتا ہے جب چھوٹی کا ٹائم ہوتا ہے ان کا آقامہ باقی ہوتا ہے تین مہینے چھے مہینے کبھی چار مہینے کبھی دو مہینے اور کبھی ایک مہینہ تو پھر ان کے لئے مسئلہ ہو جاتا ہے سب سے پہلے تو یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میرا آقامہ تین مہینے باقی رہ گیا ہے میرا آقامہ دو مہینے باقی رہ گیا ہے میرا آقامہ ایک مہینہ ہے امرجنسی میں چھوٹی جانا پڑ جاتا ہے تو اب ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ آپ کا آقامہ تجدید کتنی دیر پہلے ہو سکتا ہے کتنا آقامہ باقی ہو تو آپ کا تجدید ہو جائے گا جوازات کا قانون کیا کہتا ہے اور یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو وضاحت کرتا چلوں کہ اس سے پہلے اس پر میں ایک ویڈیو ڈیٹیل بنا چکا ہوں کہ اگر آپ نے چھوٹی جانا ہے امرجنسی میں اور اگر آپ کا آقامہ باقی ہے ایک مہینہ آپ کا آقامہ باقی ہے دو مہینے تو اس کی چھوٹی کتنی لگ جاتی ہے اس پر ویڈیو میں بنا چکا ہوں وضاحت کا کہنا ہے کہ جتنا بھی آپ کا آقامہ باقی ہے فار ایکزمپل آپ کا آقامہ باقی ہے تیس دن فار ایکزمپل آپ کا آقامہ باقی ہے ساٹھ دن جتنا بھی آپ کا اقامہ باقی ہے اتنے دن آپ کی چھوٹی لگ جاتی ہے اس سے کوئی کمی نہیں ہوتی سوری ماں آپ کی جائے گا تھوڑا سا اگلہ خراب ہے تو جتنا اقامہ آپ کا باقی ہے اتنی آپ کی ایکزیٹ چھوٹی لگ جاتی ہے تو ابھی آج کا سوال تھوڑا سا مختلف ہے کہ کتنا اقامہ باقی ہو تو تجدید ہو سکتا ہے تو اس کیلئے سوال کیا گیا ہے جوزات سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا اقامہ ایکسپائر ہونے والا ہے تین مہینے اقامہ باقی ہے تو کیا میں اس کو تجدید کر سکتا ہوں اس کے جوزات نے جواب میں کہا کہ اہلنبک بے امکانک تجدید ہوئی مقیم للاعمالہ المنزلیہ فی حال کانت صلاحیہ الہویہ اقل من اربتاشر شہر وفی حال عمالہ التجاریہ اذا تبقی علی صلاحیہ ہوئی مقیم اقل من ست شہور معوجود رخصہ عمل وصیقہ التامین السحی ساری مفعول جوزات نے کہا کہ جو کہتے ہیں کہ آپ کی جتنے بھی ڈومیسٹک ورکر ہے انٹرنیش یہ سعودیہ ریبیا کا رول ہے جوزات کا رول ہے جتنے بھی ڈومیسٹک ورکر ہے یعنی جتنے بھی گھریلو ملازمین ہے ان کے لئے یہ رول ہے کہ اگر ان کا اقامہ چودہ مہینے سے کام باقی ہو چودہ مہینے سے مراد یہ ہے کہ جب جو بھی ڈومیسٹک ورکر آتا ہے گھریلو ملازمین آتے ہیں اور کوئی بھی بندہ سعودی عرب میں آتا ہے تو ان کو جب پہلا اقامہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چودہ مہینے کا اس کے بعد ہر اکامہ ایک سال کا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر چودہ مہینے سے اکامہ کم باقی ہے یعنی اگر دوسرا اکامہ ہے تو ایک سال سے کم باقی ہے اگر دو دن بھی کم ہے اس کے یا چودہ مہینے سے کم ہے تو نیکسٹ اکامہ لگوایا جا سکتا ہے اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے یہ ہے کریلو ملازمین کے لیے اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جتنے بھی لیبر کے اکامے ہیں یعنی جتنے ورک پرمٹ ہیں جو باقی لیبر کا بینہ ہوتا ہے باقی انجینز ہوتے ہیں ڈاکٹر ہے یا اس کے علاوہ پلمبر الیکٹریشن وغیرہ جو بھی اکامہ ہے تو ان کے لیے یہ رول ہے کہ چھے مہینے سے اگر اکامہ باقی ہے کم یعنی پانچ مہینے بیس دن پانچ مہینے دس دن پانچ مہینے پچیس دن اگر آپ کا اکامہ باقی ہے تب بھی آپ کا اکامہ تجدید ہو جاتا ہے اس کے لیے شرط یہ بتائی گئی ہے کہ آپ کی جو ہیلتھ انشورنس ہے اس کا ویلڈ ہونا ضروری ہے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ